آلِ رسول کو قتل کیا گیا بنو امیہ کے دور میں بنو عباس کے دور میں تو کیوں آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ جی شیعہ ان سے نفرت کرتے ہیں تو برا کرتے ہیں آپ اگر رسول کے چاہنے والے ہیں تو آپ کو تو خود بنو امیہ بنو عباس سے نفرت کرنی چاہیے آپ کیوں دفاع کرتے ہیں بنو امیہ بنو عباس کا اب یہ الگ معاملہ ہے کہ بنو عباس بھی جائیں خلفاء تھے امیر المؤمنین تھے خلفاء مسلمین تھے اور ان کے خلاف لڑنا بھی حرام تھا لیکن ان کو پھر قتل کیا بنو عباس نے قبریں کھوٹ کھوٹ کے جو گند نکلا معاویہ اور مروان اور یزید اور دیگر لوگوں کی قبر سے وہ بھی بنو عباس نے جلا دیا کوئی معاویہ کی قبر کا وجود نہیں ہے یاد رکھے سب جلا دیا اس کے بعد جو ہے وہ بن گئے اولو العمر خلیفہ المسلمین یہ تو نظام ہی سمجھ میں نہیں آتا قادل مقتول ظالم مظلوم جو ہیں وہ سبھی رضی اللہ ہو جاتے ہیں لیکن اصل موضوع یہ ہے کہ یہ سوچیں یعنی یہ ہم میں سے ہر کسی کے لئے ضروری ہے کہ بار بار بتائیں کہ بھائی سوچو تو صحیح کہ نبی کے بعد نبی کی پوری آل کو قتل کر دیا گیا جیلوں میں ڈالا گیا موسیقی ہے موسیقی